اسلام علیکم ایوریون تو اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بیس ڈیسٹ ہاں کا کوئی بیگر آپ نے چلان ڈالرڈ کرنا ہے این او سی مگوانی ہے کسی ڈاکومنٹس میں آپ نے نیم چینج کرانا ہے فاظ در نیم چینج کرانا ہے یا کوئی ریزلٹ کارڈ مگوانا ہے یا اگر آپ کسی ریزلٹ کارڈ کو کینسل کروانا چاہتے ہیں یا ریزلٹ کارڈ کو کینسل کرانا چاہتے ہیں کسی بھی ڈاکومنٹس کی چینجمیٹ کرانی ہو یا ریزارٹ کارڈ کی ویریفکیشن کرانی ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام تر چیزیں میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو انگر تک دیکھنے گا دیکھیں جی فرسٹ آف آل آپ نے بیسڈیجرین کی ویب سیٹ پہ جانا ہے یہاں پہ دیکھیں جی بیسڈیجرین ڈاٹ ایڈو ڈاٹ پی کے آپ نے اس کو انٹر دبا دینا ہے جیسے یہ آپ اس کو انٹر دبائیں گے تو اس کی مین ویب سیٹ جو آنا اپن ہو جاتی ہے تو آپ نے تھوڑا سا نیچے سکول کرنا ہے نیچے سکول کریں گے تو یہاں بے آپ کو تمام تر اپ ڈیٹس جو ہزارٹ کارڈ کی اس طرح چیک کرنا ہے ہزارٹ کارڈ کا یہ لنک دیا ہوئے ویریفکیشن کرانی ہے کسی ڈاکومنٹس کی انہیت کا ہزارٹ کارڈ چیک کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کمکلینٹ آپ سیمیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈیوٹی آرڈر وغیرہ پرنٹ نکالنا ہے سٹاف لیسٹل نکالنا ہے سٹاف آرڈر نکالنا ہے یا کوئی ڈالوڈ مینول فارم پر کوئی ڈاکومنٹس پرنٹ اوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ میٹر کی کوئی پرائیوٹ سٹوڈنٹ سے جنگی ایڈمیشن بھیجا تھا اس کے رولوں بر سلپ نکالنا ہے سکول ایفلیشن فارمر نکالنا ہے اس کی شیڈول کیا ہے تو یہاں پر آپ کو تمام تر چیزیں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹس کا جو کہ شروع شروع میں میں لے باتایا تھا کوئی چلان نکالنا ہے تو آپ نے یہاں پہ اسٹیمبلی کیا گیا ہے آن لائن چلان پر کلک کرنا ہے جیسا ہی آن لائن چلان پر کلک کرتے ہیں آپ کو تھری کٹیگریز کے فارم مل جاتے ہیں ایک انڈیڈیوال سٹوڈنٹ کے لیے ایک سارٹیفیکٹ ڈپارٹمنٹل کے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کالیج انسپیکشن فیو ہوتی ہے تو آپ نے وہ سٹیڈنٹ جو اپنی سال پر کوئی ڈاکومنٹس کی ویریفیچن کرانا چاہتی ہیں نیمچ این کی نم کرانا چاہتا ہے کوئی ڈاکومنٹس کی کینسل کرانا چاہتے ہیں تو فارس � پر کلک کریں گے سٹوڈنٹ تو یہاں پہ دیکھیں جی آن لائن چلال باس جی جی کر گئی ہے آپ کو فام مل جاتا ہے جس کو اپنے فیل اپ کرنا ہے چلال کی کیا ہے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے یہاں پہ تمام طرح کیٹیگریز دی ہوئے انو سی مگوانی ہے نین چین کرنا ہے فادر نین چین کرنا ہے ڈیٹو پر چین کرانی ہے ڈوپلی کے ریزالٹ کرنا ہے ڈوپلی کے سارٹیفیکٹ کرنی ہے سارٹیفیکٹ ویریفیکشن کرانی ہے پرائیوٹ کے دور پر سیلیے سارٹیفیکٹ ویریفیکشن ڈیپارٹمنٹل کرانی ہے سارٹیفیکٹ ویریفیکشن پرام ادھر کنٹری سے کروا رہے ہیں مگریشن کرانی ہے رول لمر سلپ گلت آگئی ہے یا رانگ پیپر کورڈ آپ کو ملے گئے اس کو کریکشن کرانی ہے پیپر کینسل کرانا ہے یا اپنے ریزالٹ کارڈ کینسل کروانا ہے تو یہاں پہ تمام طریقے ڈیگریز کا اگر آپ کو جوانڈ آلوڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ ڈالوڈ کہہ سکتا ہے گھر بیٹے بگائے کسی شاپ پہ ویجٹ کیا تو آپ نے کہا کرنا سیمبلی اوپر نام لکھنا ہے یہاں پہ اپنا نام لکھ لینا ہے اس کے بعد ادھر یہاں پہ اپنا فادر نے لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد ادھر یہاں پہ اپنا موبیل نمبر لکھنا ہے جو آپ کے ایکٹیویڈیڈ موبیل نمبر ہو ٹھیک ہے جی یہاں پہ موبیل نمبر آپ نے لکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ آجاتا آپ کا سی این ای سی اگر آپ کا سی این ای سی نہیں بناوا تو آپ بی فارم نمبری پڑ کر سکتے ہیں وہ دونوں سیم ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سی این ایسی نمبر بی فارم نمبر کیا ہوتے تو یہاں پہ آپ نے وہ سی این ایسی نمبر جو بی فارم نمبر ہوتے وہ یہاں پہ پھول کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں دوڑ دکومنٹس اپنی میٹرک کر چین کرانا ہے این او سی مگوانی ہے کچھ بھی مگوان ہے آپ نے یہاں پہ پریزینٹ ریزالٹ کارڈ ہو گیا اگر آپ ویریفکشن کرانے چاہتے ہیں مشاہو کے طور پر تو یہاں پہ آپ اسی ریزالٹ کارڈ کا رول نمبر بتائیں گے جس کے آپ ویریفکشن کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ریزالٹ کارڈ کی ویریفکشن کے رول نمبر بڑھ گئے آپ میں نے کہ ایف ایسی نکھا تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے سیشن بتایا کہ میری ایف ایسی دوہ در تیز کیا ہے اینول اس کے علاوہ یہاں پہ ایماؤٹ لکھیں یا نہ لکھیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایڈرس بتانا ہے میں نے ایڈرس سیمپلی بتا دیا آپ نے کمپلیٹ ایڈرس بتانا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایڈرس ہوتا ہے جو کوئی بھی ڈاکومنٹ سو سینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ ایسی ایسی پتہ دیں جس پہ وہ ایسی دوکومنٹ سینڈ کریں آپ ایسی کو ریسیو بھی 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 سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں آجاتا ہے کہ چلان کیٹگری ہے کہ آپ کی چلان کیٹگری چاہے کس بجہ سے آپ یہ چلان ڈاللوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ سیلیکٹ اپشن پہ کلک کر لینا یہاں پہ نیم چینج کیا سفادہ نیم چینج کیا ڈیٹ اپر چینج کیا ڈیپلیٹی ریزالٹ کر رہے ہیں جو کوئی ریزالٹ کر رہے ہیں تو مثال کے طور پر اگر آپ سانٹیفکی پیریف چینج کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گا تو اب سیمپلی آپ نے کیا کرنا یہ فارم فیلپ کر لیے ایک برد ریڈوٹ کر لینا کہ کوئی غلطی کتائی نہیں ہو یہ فارم دوبارہ سے فیلپ کرنا پڑے ایک مرتبہ آپ نے تمام تر چیزوں کو ریڈوٹ کر لینا کہ تمام تر انفرمیشن آپ نے ٹھیک سپورٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے سیمپلی ہی کرنا سمیٹ پہ کلک کر لینا یہاں سے آپ سیمپلی کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ катپک اپنے دائم پہ کلک کر لینا تو یہاں پہ آپ کو چلان جوانا مل جاتا ہے یہ دیکھ لو یہ چلان مل گیا اس کے چلان کو آپ نے کچھ نہیں کرنا جس و ABOUT اس کی جو مایئن بینک کا ہوگی آچلیل کے کسی بھی برانچ ہے آپ جاکے اس wherein کوپیٹ کرسکتے ہیں یہ تمام سرچنان آپ کا فیڈ اپڈ ہے آپ نے سمپلی یہاں پر ڈیڈ لکھنے ہوتی ہے کہ یہ ڈیڈ لکھنے کے پاس یہ امورٹ بینک خود والے لکھ دے گا اسی بھی ڈاکومنٹی جو ویریفیشن ہوگی اس کی پیمیٹس آپ کو بینک میں دے کرانے پڑتی ہیں تو آپ نے صرف ڈیڈ ڈالنے کے بعد آپ نے قربی بینک میں چلے جانا ہے تو فسٹر ون جو ہوگی کپی وہ بینک اپنی ریکارڈ میں رکھتا ہے سیکنڈ ون آپ کو بورڈ میں بیجنی پڑتی ہے تھرڈ ون جو ہوتی ہے سٹوڈن کپی جو فردر یوٹ کوئی بورڈ کی طرف سے تو بطور پروف آپ کے پاس ایک کپی ہوتی ہے تو یہ ہے اچھلان اگر آپ نے ڈاللوڈ کرنا ہے تو آپ اجلی اس کو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پر ڈاللوڈ کر لیں ٹھیک ہے جو ڈاللوڈ کرنے کے بعد کسی قریبی بینک میں کسی قریبی کپر شاہ پر جا کے رینڈوڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اپلائی کرنے کا طریقہ آپ بھی یہی اپلائی موبیل پر کر سکتے ہیں موبیل میں بھی کر سکتے ہیں لیٹ اپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپلائی موپلی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کسی بھی چلان کو ڈاللوڈ کرنے کا طریقہ مزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیکھیں ملتے ہیں اس بیڈیو پر تب تک ملتے ہیں